اسلام علیکم ویلکم ٹو فاسپورٹ سپیشل کرکٹ پروگرام انسوینگر ویڈیو ہوسٹ سبا پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میں ہوں عمران جعوید and you are watching your favorite show انسوینگر تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسوینگر ہمیشہ ہی لے کر آتا ہے کرکٹ سے چوڑی کافی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے لیے آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو اگاہ کریں گے بلکل آج ہم پروگرام میں بات کریں گے خواتین قوکٹ ٹیم کی رائزنگ سٹار فجر نوید سے وٹیلٹی ٹوانٹی ٹارنمنٹ میں آج مزید چار میچز کا فیصلہ شاہین افریدی کی تباہ کن بالنگ ایک اور فاتح نٹینگم شائر کی جھولی میں ٹوانٹی والڈ کپ ویسٹ انڈیز اور امریکہ سے منتقل کرنے کے امکان جی تو پروگرام یہ سائز چیز آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے رائزنگ سٹار کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں پاکستان مومن ٹیم کی رائزنگ سٹار فجر نوید جو کہ بہت ایک ینگ ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس اگر ہم بات کریں تو ڈومیسٹک میں بہت اچھا پر فارم کیا پاکستان کا پھنے ڈائنمائٹس کو اور بہت اچھی پر فارمسیس بھی ان کی وہاں پہ رہی تھی جی تو پروگرام میں بھی ہمیں جوان کیا ہے کھواتین کرکٹیم کی رائزنگ سٹار کے گنام بات کریں فجر نوید نے جوان کیا ہے اور سب سے پہلے فجر آپ کو پروگرام میں بلکب بولتے ہیں ڈینکیو سو مچ اچھا فجر ہم کچھ بات کریں گے کرکٹ کی بات کریں گے لیکن کرکٹ سے پہلے ہم فجر نوید کی بات کریں گے کہ فجر نوید کی کس طرح سے آئی موسیقی میں وہ آرمی میں تھے اور جو ان کی آرمی کی قرقت ٹیم ہوتی ہے تو وہاں سے میں نے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا پھر اپتا باد میں میں نے ٹرائلز دیا تھے اور اس کے بعد اندر 19 کھیلا میں نے اندر 23 کھیلا پھر پاکستان امرجنگ کھیلا اور وہاں سے میری جنرل سٹارٹ ہوئی تھی اور اب میں الحمدللہ پاکستان امرجنگ کھیل رہی ہوں اچھا فجر آپ کی سبلنگز کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو آپ کی کتنے سبلنگز ہیں میرے چار سبلنگز ہیں دو بھائیں اور دو بہن ہیں اور اگر ان کی بات کی جائے تو وہ اتنے سپورٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں اسپیسی بکلی کرکٹ میں بھی ہیں میرا چھوٹا بھائی جو میں اس نے سٹارٹ کی تھی لیکن ام دونی ون جو کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہے اچھا فجر بھائی بہن کرشتہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو کس طرح سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہے کیونکہ اگر آپ آپ کرکٹر ہے تو آپ کا موسٹلی ٹائم جو ہے وہ فیلد میں رہتا ہوگا پریکٹس میں رہتا ہوگا تو ان کی گیمز کو کس طرح سے کھلتے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کو کس طرح سے کھلتے ہیں بلکل جو یہ بانڈنگ ہوتی ہے کافی زیادہ امپورٹن بھی ہوتی ہے ہر کسی کی لائف میں اور جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میرے جو میری جتنی بھی میرے جو بھائیں انہوں نے بہت سپورٹ کیے مجھے کیونکہ آپ کو بتائے کہ پاکستان ایک ایسا انوارمنٹ ایک ایسا ہے پاکستان میں کہ آپ کہیں بھی اکیلے نہیں جا سکتے تو میرے جانا ہوتا تھا یا کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کافی سپورٹ کیے وہ ہمیں مجھے مجھے لے جاتا تھا میرے ساتھ جاتا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ضروری ہے اور جہاں تک میں آپ کی بات کروں تو میری میری سببینگز کے ساتھ بانڈنگ جو ہے وہ کافی اچھی ہے جو سوی اچھا آگر ہم اجد کام جانا ہوا کوش پوچھے آج جی میں نے جو ہے وہ مترک کیا ہے اور اپیس نے کچی foi کیا ہے اور کچی میں باشلور کر رہی ہوں مےڈیا حالی ملکوناکسیس میں میں فاتما جنہ وومنينیورسٹی سے تو فجر اگر ہم بات کریں جو آپ ساتھ ساتھ CONTنیو کریں تو تو دفکلٹ نہیں ہو جاتا فیلڈ کو بھی منیج کرنا سٹیڈی کو بھی منیج کرنا آجی بلکل تھوڑا دفکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھائی کو بھی منیج کرنا پڑتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو تریننگ ہوتی ہے اپنے تورنامیٹس کو بھی منیج کرنا ہوتے لیکن اگر آپ نے پیشن ہے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں مانیج کرنی پڑتے ہو اور ایڈ دینڈ آپ کر لیتے ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو جو انیورسٹی یا آپ کے سکول کالیج ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اتنی دیں کہ آپ کے پیپرز ان کو آگے پیچھے کر دیں آپ کی اتنڈنس کو ایڈیسٹ کر لیں تو اس کے لیے میں اپنے سکول اور کالیج کو تینکیو بولنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس چیز میں کافی زیادہ سپورٹ کی ہے تو منیج آپ کو خود کرنی بڑتی ہے بلکل اگر ہم بات کریں تو آپ نے بلکل بتایا آپ کے بھائیوں نے آپ کے بیٹری کاریر میں نے اگر ہم داد کریں ۔ فجر نوید نے جب اینجاب کریئر میں جب تمام کرنی پیچھے کر رہے تھی Sneha Mier میں نے آپ کے پیچھے کرنے ان کی کرریا کیا رہے تیجھے پیچھے سے پیچھے کرنی کاریر میں جو اس نے پیچھے کرنے جو اس وچھ پیچھے میں اسم پاکستان کے پیچھے جوو ایک کرنی کیومننا اسم دنیدار جو مجھے انہوں نے پیچھے اور مجھے کہیں نہ کھیں انہوں نے کافی دارہ سپورٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے گائیڈ بھی کیا تھا کہ مجھے کس طرح جو ہے وہ کرکٹ جوائن کرنی چاہیے اور اگر آپ سمیرلی منز کرکٹی بھی بات کریں تو جو میری ابھی تک انسپیریشن ہے وہ بابا رازم ہے جو پاکستان ٹیم کے کرن کہتے ہیں ملکل بہت اچھی بات ہے اگر ہم پوچھیں کہ ظاہری سی بات آپ نے بتایا تھا کہ کرکٹ میں جب انٹر ہوتی ہیں اور فیمیلز کے لئے تھوڑی بہت ڈیفکلٹیز آ جاتی ہیں تو اگر ہم پوچھیں تو ابھی تک آپ کو جاننے میں کیا ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑی ابھی تک جو مجھے سب سے بڑی ڈیفکلٹی فیس کرنا پڑی تھی وہ کرٹیسیزم ہے جو لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں ہماری ڈریسنگ پہ اور اکیلے آنے جانے پہ تو یہ سارا کرٹیسیزم جو مجھے فیس کرنا پڑا تھا اور میری ڈیفکلٹی سب سے مشکل فیس تا وہ میرے ویٹ کو لیے کافی بات ہوتی تھی کیونکہ ای وز اراؤن ڈیفکلٹی سب سے مجھے کافی زیادہ کرنا پڑا تھا لیکن ای ٹوک زیادہ کرنا پڑا تھا اور میں نے اپنے پوزیٹیو پڑا تھا اور میں نے اپنے پوزیٹیو کیا اور اس کے بعد وہی لوگ جو کیسے کرتے ہیں اب جس لیول میں کھیل ہوں اب وہی لوگ جو کیسے کرتے ہیں جی بہت سوچے ٹوک زیادہ کرنے پڑا تھا جی بہت سب سے آپ نے فتنس پہ بھرپور کام کیا اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے اور اگر ہم دیکھے تو ہمیشہ سے ہمیشہ سے پوزیٹیو پوزیٹیو ہی لے مجھے اسی طرح سے ہم دیں ہوجاتے ہم آئے کے لئے فوجود ہیں فضل بھات جگہ آپ کو اگر 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 ہم کہ Fajar Naveed کیا ما بیٹر ہے کیونگ کو که آپ ڈالن روم سکتے ہیں اور اپنی اپنی ایکٹرکولر ایکٹری بھی اس ب Gray کچھے پوچھے تو وہ کیا ہے کرکٹ کے لئے مجھے برہان کرانے کے لئے رہے مجھے کچھا کچھا مجھے ہی کچھا خطاندے ہیں جیسے ہائیکنگ ہوگی ساکنگ، سوئم نگ میں اپنا time spent with my friends میں جب آپ سپنٹ کرتی ہوں تو میں یہی سے لوگ کریں اجیہہہہہہہگہ آپ کی بلانگ سے کھتی ہیں میں بلانگ سے ہوں میں میں فیسلا بااد سے ہوں لیکن ابھی راولپنڈیے ہیں اچھے بہت خیلی مجھے ایسیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سافر آپ کا سا رہا تھا محل کیا تھا ہوجی قرآن مجھےreichen وقت、 امازم سینئر لوی surgیم Guitar شئیم جنر زیادہ م Lab کے ساتھ اور اس اور اسفال probably میں خونہ ہوجاں دیا پہتشانے ہیں ورح Cand Task Murray альная стороны كبیٹان کے سینئر پیر و محبوم کے سینئر پرائیر ہیں نیدا دار بسما معروف آلیا ریاض ایک جو درسیگ درسیگ روم کے انوارمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا جو سینئر 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 سانتہی سپورٹ کررہا تھے اور ہمیں انہائے چیزیں ہمیں گفتر رائم کرنے کے لئے لئے ہم لوگوں نے اپنے لئے جو یہ اپنی چیزیں سیکھنے تو میرا خیال ہے کہ ایونٹس جویں بات کیا جونر اور سینئر کامبنیشن بنا کھل تیر کیونکہ جونر ویسی کاری کاملا تو کشیز ہے بلکل بہت جانب ہے جو رائعی جی حالی انگیر ایسی کنگ پر موسیقی کیا ہے تو کیا گولگی؟ جی ، جی پوری کنگ پاکستان کو شميع را کنگ پر لے کبھیل بہت شکریہ فجر نوید اپنے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا اور دیفینیٹلی ہی پاکستان کو رپیزنٹ کرے اور ہماری بھی ہی کوئش ہے کہ آپ پاکستان کو رپیزنٹ کرے ہیں فیوچر میں بھی اور اس طرح سے ہی اچھی کرکٹ جو ہے وہ کھلتی نے سو امران میرے کے حال سے پاکستان کے پاس اب اومن کا پول جس طرح سے کل ندادار نے بھی کہا تھا کہ اومن پول بہت اچھا تیار ہو چکا ہے بہت سادہ پلیئرز ہمارے پاکستان کے بھی اور اوڈر نائنٹین کے پلیئرز پہلی ہے سو ایک بہت اچھی خود اور یہ پاوزٹیو وومن کرکٹ کے لئے سبھا کرد کریں گے کہ ایمارس کر دیگر کرتے ہیں تو اسی طرح ویمانز کے اندر بھی کافی ڈالینٹ ڈبرگر باہر گا دیکھیں پی ایسل کے بعد ہی پاکستان کے ٹیم اتنی اچھے طریقے سے مرزم ہوئی ہے اور دیکھا جو اب ٹیم کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے سکار میں ایسے پلیئر اور ایسے نام شامل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پی اے سل جیسے اور ڈومیسٹک کرکٹ کے بعد ہی حاصل ہے اگر وومنز رکٹ کی بات کرے تو جب اسی طرح کی چیزیں ہوتے رہیں گی تو ایسے فجر نبید کی طرح کئی اور نام بیجویں سامنے آئیں گے تو اسی طرح پاکستان میں مینز کے ساتھ ساتھ وومنز رکٹ کو بھی فاروغ ملے گا شو میں آگے بڑھتا ہوں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشیریں کھیل نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ وہ ابھی بھی فٹ ہیں اور وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے پی سی بی سے بھی درخواست کر دی کہ ان کو کیم میں بلائے جائے تاکہ وہ اپنی پریکٹس شروع کر سکے ان کا کہنا کہ اگر کیم میں آدھا گھنٹا گھنٹا پریکٹس کرنے سے جو ہے بولی کے اندر کافی نکھا رہا تھا اس کے علاوہ انہوں نے بات کیے کہ اسیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے پاس آکے دیکھیں تو بہت کم ایسی ونڈے سیزی ہیں کہ پلیرز کو موقع ملے تاکہ وہ آپ کو جو ہے فٹ کر سکے لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی دوسری کنٹری کے ساتھ ونڈے سیزی شیڈول نہیں ہو رہی تو ان کو آپس میں کوئی اس طرح کی ایبن کروانا جائے تاکہ ہم ونڈے کرکٹ کھیلے تاکر کیونکہ دیکھیں سبا کافی عرصے سے پاکستان کے پلیرز جو ہیں وہ ٹی ٹوینڈی میچیز کھیل رہے ہیں ونڈے میچیز میں بہت کم موقع ملا ہے اور بولرز کو سمجھنے کے لیے ان کو پرکھنے کے لیے ایک لمبے فورمٹ کے لیے جو ہے ان کو کچھ میچیز دینے چاہیے تاکر اسیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے خود کو وہ پرپیر کر سکے بلکل ٹھیک بات کہی ہے کہیں نہ کہیں وہاں بیاس بلکل ٹھیک ہے کہ ایکسپیلینس بہت زیادہ میٹل کرتا ہے اور جب میگا گیمز آتی ہیں تو وہاں پر بہت سو سمجھ کے جو ہے وہ اسیان لینا چاہیے کہ کس کو کہاں پر یوٹیلائز کرنے جو تو پروگرام میں ہم مزید بات کرتے ہیں پچیز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ریسنٹ دور کی بات کریں یار کے بات کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیمز کا دورہ تھا اور اگر دیکھیں تو پنڈی سٹیڈیم کی پچیز کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں جو اور چلچے شروع ہو گیتے کہ پچیز جو ہے وہ بہت ڈیڈ پچیز ہیں اور کھیل کے لیے اچھی نہیں ہے سو تب سابق شیئرمنٹ پی سبی رمیز راجہ نے رسین لیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل میار کی پچیز جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کے سٹیڈیمز میں جو ہے وہ سیٹ کروائیں گے سو فائنلی وہ اگدامہ جو ہے وہ پورے ہونے لگیا اور پاکستان میں جو ہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پچیز جو ہے وہ بچانا شروع کردی اور اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا اور مٹی جو ہے وہ درامت کروائی گئی ہے اسٹریلیا سے اور اس کو جو ہے اس کی ڈبل لیارنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی جا رہی ہے اور میرے کے حال سے بہت اس سے جو ہے وہ امپیکٹ کریے ہو گا اور باؤنسی پچیز جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گی جی سبھا جب انگلین اور اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیمز پاکستان کا دورے کی اور ٹیسٹیز دوری تو کافی طرف سے جو ہے تنکید کا نشانہ بنائے گیا پچیز کو لے کر پاکستان میں کافی دیر بعد یہ ٹیمز یہاں آئی تھی تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے ہی تو اس کے پر فوری طور پر جو ہے عمل درامہ شروع کر دیا اور بات کیجئے سابق پی سی بی چیر میں رمیز آجا کے دور میں جو ہے اسٹریلیا کے ساتھ یہ بات چیز چل گئی تھی لیکن اب یہ مٹی آگی اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سب سے پہلے تو کراچی نیشنل سٹیڈیم کے اندر جو ہے پچیز کام شروع ہو گیا اور بہت جل جو ہے پچیز وہ ریڈی ہو جائیں گی اور اگر بات کیجئے اسٹریلیا مٹی کی تو وہ ایک بونسی بکٹ ہوتی ہے اور بولرز کے لیے جو ہے وہ کافی کارامل ثابت ہوتی ہے اگر پچھلے میچ پچیز دیکھا جائے تو بیٹنگ پچیز رہی ہیں اب جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے بولنگ پچیز بھی ملی جائیں گے اور اسٹریلیا کی اگر پچیز کی بات کیجئے تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بولرز کے لیے سود مند رہی ہیں امران اس کے علاوہ اگر ہم دیکھے تو اگر یہ پاکستان میں باؤنسی پچیز ہوں گی تو ہمارے پلیئرز کا کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا کیونکہ اگر وہ انٹرنیشنل ہی جا کے کھیلیں گے تو وہ ہوم ٹاؤن میں ہی ان پچیز پہ کھیلیں گے تو زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں رہے گا اگر ہوم ٹاؤن کے انڈری ڈیفرنٹ پچیز ملیں گی اور دیکھا جائے تو بولرز کے لیے پاکستان کے پاس آپ کو پتہ پوری دنیا سے بہترین پچیز میں پاکستان کے پاس پایا جاتے ہیں جب اسی طرح کی پچیز کے اوپر وہ پر فارم کریں گے تو جب انٹرنیشنل لیول پر وہ کھیلنے جائیں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کی اس طرح کی پچیز کے اوپر ہم نے کس طائب کی بولنگ کروانی ہے اور بیٹس میں کو کسنا اپنی بولنگ کے ساتھ ہم پدل کر سکتے ہیں اگزیکلی اور یہاں پہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور میرے کے حال سے یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیف تھا اور اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کی ٹیم کو پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے اور بات کریں گے ہم نسیم شاہ کے حوالے سے عمران نسیم شاہ کی منگنی کی دوبارہ سے جو باتیں ایک بار انہیں تردید کر دی تھی ایک بار انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ یومرز ہیں انہیں بند کر دیا جائے لیکن دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹ گئ اور انہیں نے کہا کہ اس وقت لگے دیکھا جائے تو ہمارے شائکین کو جو ہمارے فینز ہیں ان کو ہماری گیم کے اوپر فاکس کرنا چاہیے اور دیکھا جائے تو نسیم شاہ بھی بلکل یہاں گیا اور ابھی تو انہیں اپنے کریئر کا آغاز ہی کیا ہے اچھی طرح جب ٹیم میں اور اپنی جگہ بنا لیں گے اور اپنے پاؤں مضبوط کر لیں گے اس کے بعد اس طرف جائیں گے لیکن شاہد شائکین نے جس طرح پچھلے سیزن میں کافی شادیاں دیکھی ہیں سبا شاہد وہ چ نسیم شاہ بھی جلد جلد شادی کے رشتے میں بانجے اگر آپ کو بتاؤں نسیم شاہ اس وقت جو ہے ٹی ٹوینڈی براسٹلی کا حصہ بنے اور ان کی ٹیم کے اگر بات کیجئے تو لیسٹر شاہر فوکس کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے ابھی تک چار مچز کھلے جس کے اندر انہوں نے تین وکر حاصل کی اگر ایوریش کی بات کیجئے سیون پوائنٹ فور سکس رنز فی آور کے حصہ سے انہوں نے بولنگ کروایا ہے زیادہ مچز میں ان کو کھلایا نہیں گیا لیک جتنے مچز میں کھلا ان کی بولنگ کو کافی پسند کیا گیا بلکل کافی اچھی پر فورمسز جو ہے وہ چل رہی ہیں اور یہی امید کرتے ہیں نسیم شاہ کے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور اس ایکسپیرینس کو اوائل کرے اور پاکستان ٹیم کے لیے جب کھلے تو یہ ایکسپیرینس ان کا وہاں پہ بھی کام ہے تو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ٹی ٹوین ٹی بلاس میں بھی جو ہے وہ بہت اچھی پر فورمسز چل رہی ہے جی تو پرگرام میں ہم ازید ن کریں گے لیکن اسے پہلے لیں گے ہمیں ایک short break welcome back so let's see what's our bluebird whispering today جی تو ہماری bluebird لے کے ہی ہمار پاس اس کی جانک سے شیئر کی گئی ٹویٹ اس میں اس نے جو ہے وہ mention کیا ہے number one test battle number one test baller we look at how the australia and india squads compare in the latest mrf all-wide ڈیسی منز test pair ranking اور عمران اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے رینکنگ سے شیار کی گئی ہیں اگر دیکھیں تو ڈیسٹ بیٹنگ رینکنگ کی بات کریں تو مارنس لیوشن number one پہ ہیں اگر ہم ڈیسی کی رینکنگ کے اقارڈنگ کے جو ہے وہ ٹیمز دیکھیں سٹیو سمیت کا جو ڈیسی کی رینکنگ میں ہے number 3 ہے اگر ہم ٹیویسیٹ کی بات کریں نمبر 6 پہ ہیں اور اسمان کوجا نمبر 7 پہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ روحید شرما کی باری جو ہے وہ آئی ہے نمبر 11 پہ ہیں جی سباہ کا ٹوپ 10 کی بات کیجے تو ایک بھی indian batsman جو ہے وہ اس ranking میں موجود نہیں ہے لیکن ڈیاروے نمبر سے روحید شرما اور تیروے نمبر پہ بیراد کولی لیکن انگر بیٹنگ کی بات کیجے تو ٹرائیویس ہیڈ اور مانس لبوشین تو اور ستینڈگ پر فارمسز دے ہیں اگر پچھلے ورڈ ٹیویسیٹ کے بعد سے لے گر اس ٹیویسیٹ کے بعد سے لے گر اس ٹیویسیٹ کی بات کریں تو مانس لبوشین نے کافی شاندار پر فارمسز دیں کم کمی ایسی پی سیریز ہوگی جس میں وہ پر فارم نہیں کر پائے تو ایک تگڑا سکار ہے بیٹنگ میں دیکھا جو دیکھا جو سٹیو سمید جو کہ اس ٹیویسیٹ کی کپتانی بھی کر چکے ہیں کافی شاندار پلین اس کے لیے ٹرائیویس ہیڈ اسمان کو آجا جو نمبے ٹائم کے لیے کھیلنے کے لیے کافی مشہور ہیں تو بیٹنگ لینب کی بات کی جائے تو اس ٹیویسیٹ کی ٹیم کافی مضبوط لگتی ہے ملکل اگر بولنگ اور آل راؤنڈرز پی دیکھے تو ٹیسس بولنگ رگی میں روی چندر جو ہے ان کا پہلا نمبر ہے اگر پیٹ کمینز کے بات کرے تو تیسرا نمبر ہے اس کے رنگ میں نیتن لیون جو ہے وہ آٹھ فی نمبر پر موجود ہے اگر ہم آل راؤنڈرز کے بے بات کرے تو جھدے جا جو ہے وہ فرس نمبر پر ہے اور ایشوین جو ہے روی چندر وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ اذر پٹیل جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے تو یہاں پہ کومب نمبر پر ہے تو نظر آر ہے کیونکہ اگر بولنگ میں دیکھے تو ٹاپ ون پر بولر جو ہے وہ انڈیا کا ہے باتنگ میں ٹاپ ون پر جو ہے وہ آسٹریلیا کا پلیر ہے تو یہاں پہ کومبینیشن نظر آر ہے سمہاو جی سبا اگر سپنڈرز کی بات کی جائے تو جا دے جا اور ایشوین اگر لاسٹ میچز کی بات کی جائے تو اسٹریلیا کے خلاف اندھوں نے کافی شاندار بیٹنگ کی بولنگ کی اور دیکھا جائے تو اسٹریلیلز بیٹنگ لائنپ جو ہے پہلے د تس میچز میں تو بلکلی ناکام رہی ان دونوں سپنڈرز کے آگے اور بڑھ اچھا پر فارم کیا اور دیکھا جائے تو رنگنگ میں بھی وہ سب سے ٹاپ پر ہیں لیکن دیکھا جائے تو لون بھی جو ہے اس لسٹ میں آٹھے نمبر پر ہیں لیکن اگر آر اونر کی بات کی جائے تو انڈیا ان سے اوپر ہے کیونکہ دونوں فارمرز میں بولنگ بھی کر رہے ہیں اور بیٹنگ بھی کی تو ٹف مقابلہ اور ایک ہلذی کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا اور کل اس کا آغاز ہونے والا اور دیکھا جائے تو انڈیا پہلے بھی جو ہے فائنل تلک رسائی کرنے میں کامیاب رہا لیکن اگر پہلے اور پچھلے ٹیسٹ ٹیمپنشپ کی بات کریں تو نیوز لینڈ اینڈیا کو بیٹ کر کر پہلی ٹروفی جو اپنے نام کی تھی بلکل سو دیکھتے ہیں کیسے مزید ماتش آتے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے اور نیکس ٹویٹ کے بات کریں تو نیکس ٹویٹ بھی آئیس کی جانب سے آشار کی گئی اور آئیسی نے جو ہے وہ آئیسی نے جو مزید اگر بات کریں تو اسیم اکرم کی جانب سے بلکل انڈیا کو ایک سجیشن دی گئی ہے کہ بلکل شورٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا پنی گیم کو لمبا لے کے چلنا اور یہی ٹرائے کرنے کے جو ہے وہ اچھا کھیل جو ہے پیش کریں جی سببہ اگر ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کی بات کیجئے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک میچ آپ ہار بھی جائیں تو آپ کے پاس دوبارہ موقع ہے کہ آپ پہنچے اور فائنل کو بین کریں ایک ہی میچ اس لیے اسیم اکرم نے اگر بات کیجئے انڈیا ٹیم کی تو انڈیا ٹیم کی کوچنگ لیگز کے لیول میں دیکھا جائے تو وہاں پر رہے کے لیگ کے اندر کوچنگ بھی کر چکے تو ایک اچھا مچواد یہ ہے کہ تھوڑا شورٹ ٹیمرایمنٹ کے ساتھ نہ کھیلے تھوڑا محتاط طریقے سے کھیلے گر پہلے دن کا کھیل جو بھی ٹیم بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہی تو اس کے رزرٹ اس کے حق میں جا سکتے اور کل اس کا آغاز ہوگا دیکھتے ہیں لیٹسی کے رزرٹس کیا آتے ہوں گے اگر ورٹس چیمپینشپ سے پہلے کی بات کی جائے تو کافی سخت ٹریننگ چاہ رہی ہے دونوں ٹیمیں جو ہے میدان میں اتملے کے لیے تیار ہیں ناظرین اگر ورٹس چیمپینشپ کی بات ہو رہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ اس کی پرائز بنی کیا ہوگی اور ناظرین جیتنے والی ٹیم کو جو ہے 1.6 ملین ڈالرز دی جائیں گے جبکہ رنڈر اپ ٹیم کو جو ہے آٹھ لاکھ دی جائیں گے اگر کسی بھی صورت میں میائی ڈ ہوتا ہے جو ورٹس چیمپینشپ کا حصہ بنتا ہے اسی وجہ سے جو ہے اس کی پرائز بنی بھی جو ہے اس حساب سے رکھی گئی اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ ٹیس چیمپینشپ کے حصہ لینے والی نو ٹیمز کے اندر جو ہے 3.8 ملین ڈالرز کی رکھم جو ہے وہ رکھی گئی ہے تو دیکھا جائے تو سبا کافی تف کمپیٹیشن ہے اب دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے ورٹس چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچی ہے پچھلے س اس دفعہ آسٹیلیا اور انڈیا جو ہے مددہ مقابل ہوں گی کون سی ٹیم جو ہے اس دفعہ ورٹس چیمپینشپ کی ٹروفی لفٹ کرتی ہے اگزیکلی اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ ناصل حسین نے بھی کافی زیادہ پریڈکشن کیا اور ان کے کہنا تھے کہ ابھی جو ہے وہ انڈیا کے پاس موقع ہے اپنی پرانی گلتیاں جو ہے وہ اس سے کافی کچھ سیکھ سکتا ہے اور اب جو ہے وہ اچھا کھیل پیش کر سکتا ہے چونکہ انڈیا جو ہے وہ دوسری بار ورٹس چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچا ہے تو یہاں پہ بھرپور موقع ہے کہ اچھے سے کھیل پیش کر کے جو ہے وہ یہ فائنل اپنے نام کیا جائے جبکہ ان کے یہ کہ کہ اگر بات کی جائے روی جاندر جدی جا کی اور ان دونوں کو اپنے ہوم ٹاون میں کھلے کا بہت ایک خیلی گیم جائے پیش کرتے ہیں لیکن بہت ایک خیلی جو ہوتا ہے کہ بہت کام رہ کے جو ہے وہ ورٹس چیمپینشپ پر پر فارم کرے اور اتیاد کے ساتھ کے ساتھ کے لیے تو دیفینیٹلی اتنا دفکل نہیں ہوگا انڈیا کے لیے فائنل چیتنا امران میرے کھال سے بہت اچھی سجیشن بھی ہے جو کہ ناصر سین کی بات پہ فوکس کری جائے تو سبا امیOut نے کیا رہے اس بปجانی جنصا ہے اور اگر پہنچ پہ پہتر ٹ głسری اور جده اور اور ہیں جو آخرس چیزور就ر کہ جا پہارے تھی سateful میں فائنل میں لیے تو آخرarte پہا ہے تو اسو دینین کو大nia دیکھا ہے تو سپننر کو دیفنیٹلی آcią وس המیشم ورڈ تیزیر کی بنیابی ورڈ تیزشنب میں کھین اور جات رہے همین کے پیش بہت اک sponsor وقت خین تیزیر کی گا ہے۔ لیکن ناصر سین نے ایک چیزوں کو دوبارہ اور گرنے بہر دیکھا ہے کہ انڈیا نیو زیلینڈ سے ہارنے کے بعد اسے ٹورنیمنٹ سے باہر ہو گیا تھا تو اس نے جو غلطیاں کی ہوگی اس کو سیکھنے کا موقع ملا ہے اب ان چیزوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے تو اس دفعہ وہ پوری کوشش کر کے اس دفعہ وہ ٹائس چیمپنشپ کی تروفی لفٹ کرنے میں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں ویلکم بیک جی تو ہم پروگرام میں کرکٹ کے کچھ انٹرسٹنگ فیکس کی بات کریں گے اور آج ہم جن فیکس کی بات کرنے والے ماں کو بتا دوں کہ ایک ایسا فیکٹ جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اب ویکٹ ویڈاوٹ بول اور بہت اس میں انٹرسٹ اس لیے ہے کیونکہ یہی دماغ میں آتا ہے کہ بول کے بغیر ویکٹ جو ہے وہ کیسے ہوگی ویڈاوٹ بول جو ہے وہ کس طرح سے ویکٹ کو کنسیدر کیا گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈاوٹ کولی کی جانب سے جو ہے وہ بول کروائی گی تھی لیکن وہ وائٹ بول ہوگی تھی اور ویکٹ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ کونٹ ہو گی تھی تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور یہ ت circumstances سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ بہت میرے خیال سے ایسا کوئی اور ابھی تک ریکارڈ بلٹ اپ نہیں ہویا سباکر پہلی بول کی بات کریں تو ورادکولی کے پاس پہلے ہی کافی عزاز ہیں اور دیکھا جائے تو تم پوٹ جو ہے کہ کیونکہ یہ بول یاری بول ہے اس میں بول کا انٹھ نہیں ہوا بغیر کسی بول کے اپنی پہلی بول پر ویکٹ حاصل کرنے کا عزاز ویراد کھولی نے اپنے نام کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ پائے گا چلتے ہیں ناظرین اگلے فیکٹ کی طرف اور بات کریں گے سر ڈان بیڈبین جنہیں کرکٹ ہسٹری کے اگر بات کریں تو ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا وہ بھی اپنے کریئر کے اندر صرف ایک ہی بار سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں اور پچھ کے اوپر قدم جبانے والے عظیم ترین بلے باز رہے ہیں اور سب سے اچھا ایوریج ریٹ ابھی تک جو ہے سر بیڈبین کے پاس تو ان کو جو سٹمپ آؤٹ کیا تھا وہ ہندوستانی وکٹ کی پر پروین سین نے کیا تھا جبکہ بولر کی بات کرو تو وہ انہوں مان کردے جو تھے انہوں نے ان کو بول کیا اور ایک ہی دبا اپنے کریر میں وہ سٹمپ آؤٹ ہوئے تو بیڈبین کو آؤٹ کرنا وہ بھی ایک بار وہ بھی انڈین بولر کی طرف سے جی تو پروگرام ایک اور فیکٹ شیئر کرے گے اور آپ کو بتائیں کہ ورلڈ کپ 2015 کے اگر بات کرے تو اس میں سب سے کم محفظہ کس کو ملا میں آپ کو بتا دوں کہ زمباوے کے اگر ہم وکٹ کی پر بلے باز کی بات کرے بردن ٹیلر کو جو ہے وہ پورے ورلڈ کپ کی اگر پیمنٹ کی بات کرے تو صرف 250 ڈالر ڈالر ملے تھے جبکہ اگر ہم اپنے ٹیم کی بات کریں زمباوے کا مقابلہ اسٹریلیا کا تھا تو اسٹریلیا کے ہر ایک پیار کو جو ہے وہ 5,000 ڈالر زمباوے کے پاس زمباوے کے پاس زیادہ جو ہے وہ پرائیس پر نہیں نہیں کٹھی ہوئی تھی زیادہ جو ہے وہ بجٹ نہیں تھا کیونکہ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اتنے پیسے پیے نہیں کر سکتے لیکن میرے کے حال سے یہاں پہ اگر مینجمنٹ دیکھتی تو سمہاو ایکوالائز کر دیتے زیادہ اور کم نہ کرتے تو شاید پلیئرز کے لیے بھی کافی ایزی ہو جاتا ہے اسٹر باگر برینڈین کی بات کریں تو دوہزار پندرہ کے ورلڈ کب میں کافی اچھے پرفارمر رہے ہیں اور کافی مچنز نے اندر انہوں نے انٹرٹین کیا لیکن اب آئی سی نے پتہ نہیں اس طرح کیا جو ہے پولیسی بنائی کے انکو سفو ففٹی ڈالرز دیئے گے جبکہ دوسری اپنین ٹیم کو 5,000 ڈالرز دیئے گے تو آئی سی سی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راستہ جی تو پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے اور بات کریں گے ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جبکہ میں آپ کو بتا دو ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ ویس انڈیز اور امریکہ سے جو ہے وہ دوسرے ملک منتقل کرنے کے امکانات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں گر بات کی جائے تو ابھی تک سٹیڈیمز جو ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں اور ان کی اس طرح سے بہال ہی نہیں ہے تو یہ ڈسائیڈ کیا چا رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ امکانات یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ کہیں اور بھیج دیا جائے گا ملک منتقل کر دیا جائے گا سو دیکھتے ہیں کہ فائنل ڈسائیڈ کے آئیں گے لیکن رپورٹ سنتا آیا گیا کہ ملکہ اور ویس انڈیز کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ٹوانٹی 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 فور کی جو ہے وہ میں اس بانی دی گئی تھی لیکن ابھی اتنے کا وقت میں اتنی زیادہ پرپریشنز جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ کر سکے اس لئے یہ ڈسائیڈ جو ہے وہ لیا جا رہا اور فائنل ڈسائیڈ جس طرح سے آئے گا وہ ہم آپ کے ساتھ بھی شہر کریں گے لیکن ابھی ہم پروگرام میں بات کریں گے ویٹیلٹی بلاسٹ کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ میچز چل رہے ہیں جی سبا اگر کل کی بات کریں تو کل ایک بریک تھا کافی دیر بعد اور آج جو ہیں چار میچز شیڈول کیے گئے اور اگر ٹیمز کی بات کیجئے تو انگلینڈ اور ویلز ٹرکٹ بورڈ نے مل کر جو ہے ویٹیلٹی ٹوانٹی بلاسٹ لیگ کو جو ہے نکات کیا اور نازل آج جو چار میچز کھیلے جائیں گے اگر پہلے میچ کی بات کروں تو میڈل سیسکس اور ہمشائر کی ٹیموں کے درمیان جو ہے یہ میچز ہوں گے جبکہ دوسرا میچ لیسٹر شائر اور یور باک شائر کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں گی اس کے علاوہ دوسرے دو میچز کی بات کروں تو ناظرین نورتھ ایمٹرن اور درم کے درم کے درمیان تیسرا میچ کھیلے جائے گا اور چوتھا میچ جو ہے ایسکس اور سیسکس کے درمیان کھیلے جائے گا اور ایک ہی دن میں چارچر میچز اور سبا ایک ہی ٹائم پر یہ چارچر میچز جو ہے اورگنیس کروائے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے کریڈیٹ دونگا میں انگلینڈ اور ویلز ٹ مہداری کے ساتھ جو ہے یہ سارے مچز کروائے جا رہے ہیں دیفنیلی بہت انٹرسٹنگا اور میرے خاصے ہاں در ادر سائید فانس بھی بہت اچھے رسپنسبلٹیز ہیں کہ کون سی ٹیم کے مچ کو جو ہے وہ فول آن کرنے کیونکہ سارا دن چلنے والے مچز ہیں اور بہت انٹرسٹنگ مچز بھی ہیں اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے جیسا کہ ہم ویٹالٹی بلاس کی بات کریں تو ٹی ٹوانٹی بلاس میں پاکستانی پلیئرز بہت اچھے تریکی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو شاہین افریدی اب بہت اچھی پر فارمسز کونٹینیو کیے ہوئے ہیں نسیم شاہ کی بات کریں محمد عباس ہے زفر گوھر ہیں شاہ مسود ہیں ہیدور علی ہیں اسی کے ساتھ تک ہم بات کریں ہوں سام آمیر اور شاداب خان بھی موجود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کرٹکس جو ہے انہوں نے سر اٹھا لیا اور یہ کہا جا رہا ہے اگر ہم اپنے فورمل پیئرز کی بات کریں تو ان کی جانت سے جو ہے وہ کافی کرٹکس اٹھایا جا رہا ہے کہ پل بھی نے جو ہے وہاں نے اسی دے دیا تمام پلیئرز کو کہ جا کے ٹی ٹوٹی بلاس کھلے لیکن اگر دیکھا جائے تو آگے بہت زیادہ ابھی ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے اور اس کے بات دیکھے تو ورلڈ کپ ہے اسیہ کپ ہے تو وہاں پہ پہ پلیئرز کو بہت سنبھال کرنا اور میرے خواہ سے یہ پہلی بار نہیں ہوا بہت دنوں سے یہ جو ہے وہ گفت کچھ شروعی ہے لیکن بلاخر اب جو ہے وہ باتیں مزید کھلنا شروع گئی ہیں جی سبا اگر بات کیجے تو ٹی ٹو اور انگلیر جیسی بڑی ٹیمز یہاں آئی تو ہمارے پقیبا فاس بولر حریص روف شاہین شاہ فریدی بعد میں نسیم شاہ بھی انجری کا شکار ہوئے تو ان کے متبادل ہمارے پاس فاس بولر نہیں جس کے ویسے میں سیریز میں شکرز کا سامنا کرنا پڑا تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے فورڈ پلیئرز کی دلیل ہے بلکو درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ اسیہ کپ اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹ آنے والے اس سے پہلے کوئی بھی شا ہمارے بڑے پلیئرز ہیں پی سی بی کو ان کو نو سی نہیں دینا چاہیے کھیلنی چاہیے لیگز لیکن ان کو ریسٹ بھی دینا چاہیے تاکہ بڑے ایونٹ کے لیے تاکہ وہ پوری طرح پرپیر رہے اور تیار رہے جی تو پرگرام میں ہم مزید بات کریں گے جہاں پہ ہم شاہین شاہ فریدی کی انجری کو لے کے خطشات کو لے کے کافی زیادہ بارید ہے وہی پہ شاہین شاہ فریدی فول فرم میں نظر آئے ہیں صرف بالنگ میں ہی نہیں باتنگ جو ہے شاہین شاہ فریدی نے امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا اور تین کھلاریوں کو جہاں پاویلین کی راہ دکھائی اور اگر بات کیجے تو موہین علی کو جہاں پہلی بکروں نے لیا اور دوسرے ہی آور کے اندر جو ہے انہوں نے کلیون ہیریسن کو آٹ کیا اور دوسرے سپل کے اندر انہوں نے ایڈ برناڈ کو آٹ کر کے جہاں تین بکرس حاصل کی اگر اس سے پچھلی میچ کی بات کریں تو اس میچ میں شاہین شاہ فریدی بہتر بولنگ نہیں کر سکتے ہیں ان کو مکررہ چار اوڈ میں لیکن انہوں نے وہاں پر جو ہے بولنگر کا اچھی نہیں کی تو بیٹنگ میں کسر نکال دی اور گیارہ گیندوں کے اوپر چار چھککو کی مزد سے جو ہے انتی سنس بنائے وہ شاہین شاہ فریدی اب بہت جل جو ہے آر اوڈر کے جس میں شامل ہونے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ رینکنگ کی اندر بھی جو ہے اپنے آپ کو یہ اپگریٹ کر لیں گے بلکل اچھی پر فارمسز ہے تو ڈیفنیلی رینکنگ بھی اپ ڈیٹ ہوں گی لیکن یہا بھی آپ نے مہین علی کے بارے بھی بتایا تو مہین علی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چھلوں کہ دوبارہ سے ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کے امکانات ان کے نصر آر انہوں نے خواہش ظاہر کر دیا جبک میں آپ کو بتا دوں کہ لیجے کلی کے اسے سیری سے باہر ہونے پر مینجمنٹ نے جو ہے وہ مہین علی سے کانٹیکٹ کیا جبکے مہین علی نے بھی انٹرس چھو کیا اور میرے خیال سے ان کا کمبیک ہونے والا ہے اور کرکٹ میں واپسی پر گوہر شروع کر دیا تو یہ ایک اچھا ڈسین ہو ہے اور ہمیشہ سے ہی بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں جس اب اگر مہین علی کی بات کی جائے تو تینوں فارمٹ میں کافی اچھا پر فارم کر چکے اور انگلین کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے کئی مچز کے اندروں نے اپنے بلبوتے کے اپنے اپنے بلبوتے کی ٹیم کو کامیابی دلوائی اگر ان کو جو ہے پروچ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے جو ہے دوبارہ سے انگلین ٹیم اٹس سکار کا حصہ بنایا جا رہا ہے جبکے دو ہز مانل نے سکسی و سی ویڈیو مانل نے سکسی و سی ویڈیو پر پر چکے گیا ہے اگر دیکھا جائے تو ون اینڈی فکرز بھی جو ہے وہ لئے ہیں تو ایک ہوجو جنگ سکر کے پاس پہلے ہیں تو دیفینیٹی لن کا کم بیک بہت 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 بجانیٰ جو رہے ہیں تو نازل شور میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے بذاتا چلوں کو بے سکر بگاتے جو ہے کہ ویڈیو ویڈیو کے درمیان وانڈے سیریز چاہ رہے ہیں اور ناظرین تین ونڈے میچز کی سیریز میں یہ ہو گیا اگر پہلے میچ کی بات کریں تو مہمان ٹیم نے یو ای کو پہلے میچ میں شکلز دیکھا جو ہے پہلی کامیابی حاصل کر لیے سیریز میں بھی جو ہے اک سے فر سے برتری حاصل کر لیے اب اگر دیکھا جائے تو دوسرے میچ میں دیکھیں ریجرس کیا ہوں گے ان کا تیسرا اور آخری میچ جو ہے نو جون کو شارجہ میں ہی کھلا جائے گا اور جیسے ہی یہ سیریز کا اختتام ہوگا یہ دووں ٹیمیں جو ہے زمباوے کے لیے روانہ ہو جنگ جہاں پر یہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ رونڈ کھیلیں گی اگزیکلی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ارساس رہیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ افکانستان سے لگا کے درمیان فیصلہ ہے کہ ان ون ڈے ماچ جو ہے وہ کل کھیلا چاہے گا ساتھ جون کو ہمانگٹورن میں جو ہے وہ ماچ کھیلا جائے گا اور اگر دیکھیں تو سیریز ابھی ایک ایک سے جو ہے وہ برابر ہے اور کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ یہ سیریز کس کے نام ہوتی ہے جبکہ دونوں ٹیموں کے کافی زیادہ جو ہے وہ پیشن نظر آ رہا ہے اگر دیکھیں تو ایمان ٹیم کو نہ صرف ایک سبتیس رن سے شکست ہی تھی ریسنٹ میں بلکہ ایک ایک سے برابر بھی سیریز جو ہے ان نے کر دیتی تو دیفنیٹلی کل کھا مچ انٹرسٹنگ ہوگا اور میرے خیال سے جب تین مچ ہوتے ہیں تین مچوں کی سیریز ہوتے ہیں تو ایک ایک سے برابر ہو جے تو لاسٹ مچ جو ہے وہ انٹرسٹنگ رہ جاتا ورنہ پھر کوئی انٹرسٹ رہتا نہیں ہے جی سبا شائکین کا بھی انٹرسٹ بڑھ جاتا اور دیکھا جائے تو سری لانکہ نے بڑا اچھا کم بیک کیا جس میں پہلے میچ میں نے چھے وکٹر سے شکست کا سامنا کیا دوسرے میچ میں ایک اچھا ٹارگر سیٹ کیا اور تین سو چوبی سنس بنائے اور ویسٹر اگوانستان کو جو 132 سنسے شکست دے کر جو ہے سیریز میں واپسی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ تیسرے میچ کے رزرز کیا آتے ہیں امید تو ہے کہ دونوں ٹیمیں ہی بڑا ہی شاندار کھیل کا مظاہرہ کریں گی اور شائکین اس کھیل سے لطف اندوز ہوں گے دیفنیلی برانسو بیور سی تھا اوبرال ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی کرکٹ اپ ڈیرز کے ساتھ دوبارہ کہ ہم آپ کی حدمتیں حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہے ہیں فاس پورٹ سوم آف چیمپئنز انٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ